آج ہم بنائیں گے ممبئی سٹائل سوکھا بھیل کی ریسیپی ٹیسٹی سٹریٹ فوڈ ہے اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے جب بھی کچھ چٹ پٹا کھانے کا من کریں یا ہلکی فلکی بھوک ہو تو پانچ سات منٹ میں بنا کر اسے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ایک فرائی پین میں ٹو ٹی ایس پی آئل ڈالیں گے آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور جب بھی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی بی ایس پی مونگ فلی کے دانے مونگ فلی کو تھوڑا سا روست کریں گے سلو فلیم پر جب بھی ہلکا سا کرنچی ہو جائے تو پھر اس میں ڈالیں گے کچھ کری پتے میرے پاس سوکھے ہوئے تھے اگر آپ کے پاس فریش ہو تو وہ ڈال دیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ون فورث ٹی ایس پی حلدی ون فورث ٹی ایس پی نمک ون فورث ٹی ایس پی ہی ڈالیں گے اس میں لال میرچ پاوڈر ان سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو اس وقت سلو رکھیں گے اب اس میں دو کپ ہم ڈالیں گے مرمورے یعنی کی پفڈ رائز اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر سلو فلیم پر اسے اچھی طرح سے روست کریں گے جب تک کہ یہ پوری طرح سے کرنچی ہو جائے دیکھئے یہ کرنچی ہو چکا ہے اب اس سٹیج پر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ جو مرمورے ہیں اسے ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے اب یہ مرمورے تھوڑے سپائسی اور پرنچی ہو گئے ہیں تو اب آگے ہم ایک چٹنی بنائیں گے جو اس بھیل میں ضرور سے ڈالی جاتی ہے اس کے لئے ایک گلینڈر جار میں میں نے لیا ہے تھوڑا سا ہارا دھنیا ایک لی ہے ہری مرچ ہری مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈالے ہیں میں نے روسٹیٹ چنے ساتھی ڈالا ہے اس میں میں نے آدھا چمچ چاٹ مسالہ پاؤڈر اور ون فورت چمچ ڈالا ہے میں نے سادھا نمک اب اسے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے سوکھا ہی اسے پیسیں گے اور یہ پاؤڈر سا اس کا بند کر تیار ہو جائے گا تو دیکھیں یہ سوکھی چٹنی بند کر ہماری تیار ہو چکی ہے تو یہ جو مرمورے ہم نے رکھے ہیں اس چٹنی کو ڈالا دیں گے ساتھی ڈالیں گے ساتھیес میں ڈالا ہے چاف مسالہ پاؤڈر آدھا چمچ اگر آپ کو آلو پسند ہے تو اس اسٹیج پر ایک ابلیوے آلو کو کٹ کر ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈالا ہے میں نے دو چمچ نیبو کا رس اور ساتھی ڈالا ہے ہرہ دھنیا بلکل باریک چوب کر کے اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ سوکھا بھیل بن کر تیار ہے تو دیکھیں کتنی فٹا فٹ اور آسانی سے بن کر تیار ہو جاتی ہے یہ سوکھے بھیل کی ریسیپی اور یقین مانیے یہ ٹیسٹی بھی بہت ہے ایک بار اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے